بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبان آکل حسین ناظرین مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو فرمولا تے پا چکا ہے اس کے مطابق چیرمین سینٹ کا جو مدوار ہوگا وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہی ہوگا لیکن پیپلز پارٹی جو شخص کو چیرمین سینٹ بنانا چاہتی ہے وہ شخص سے ذہنی طور پر چیرمین سینٹ بننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے وہ چیرمین سینٹ نہیں بننا چاہتے ہیں اور بلکہ وہ اس وقت جو ہیں قومی سینٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں آخر کر کیا وجہ بنی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہیں وہیں شخص کو ہی چیرمین سینٹ کیوں بنانا چاہتی ہے اور وہ شخص سے کیوں انکاری ہے وہ کیوں نہیں بننا چاہتا ہے چیرمین سینٹ آج کے پروگرام میں اس کی تفصیلات آپ کے سامن رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مسلم لیگ نون اور امکیم پاکستان کے درمیان جو ہیں پاور شیرنگ کے معاملے پر ابھی تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں کیا وجہ بنی ہے کہ آخر کر مسلم لیگ نون جو ہیں وہ امکیم کے جو مطالبات ہیں وہ ماننے سے صاف انکار کیوں کر رہی ہے اس کی پیچھے کے جو کہانی ہیں وہ آپ کے سامن رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین خیبر پکتنخواں میں ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی جانب سے وزیرالہ کے لیے علی امین گنڈاپور کو باغیدہ وزیرالہ کے کنیڈیٹ کے لیے باغیدہ کو نازت کر چکے ہیں لیکن آج اپوزیشن بھی بہت زیادہ محترک ہو چکی ہے اور وہ اپنا امدبار بھی سامنے لانا جا رہی ہے باغیدہ وزیرالہ کے کنیڈیٹ کے طور پر کیا خیبر پکتنخواں میں اپوزیشن جماعتیں مل کر اپنا وزیرالہ لانے میں کانیاب تمام اپوزیشن جماعتیں ہوں گی یا نہیں یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے ایک اور تیلخ خیش قسم کی بڑی خبر سامنے آ چکی ہے کہ خبر یہ ہے کہ ایک خبر سامنے آ چکی ہے کہ سابق دی جی آئی سائی فیس سمیر کو زہر دیا گیا ہے اس خبر کی حقیقت کیا ہے کیا یہ خبر درست سے یا نہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت سی ایم ای شراؤل بندی میں ایڈیمٹ ہیں تو کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں یہ بھی بتائیں گے اور چند دن پہلے ایک اور خبر بھی اس طرح کی سامنے آئی تھی اس کی کیا حقیقت ہے آج کے پروگرام میں اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بولیے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقینا ہماری حسن افضائی ہوگی اور ہم مزید رسرش کر کے اچھے پروگرام بروقت آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے تو ابھی اور اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور ہمارے فیس دو پیج کو بھی ضرور فالو کریں آپ لوگ اگر ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اس سے یقینا ہم مزید بہتر طریقے سے اچھے پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیے ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دے چلے کہ امٹیم پاکستان اور مسلم لیق نون کے درمیان جو ہیں حکومت بننے سے بہت پہلے باقیدہ مل کے آگے بڑھنے حکومت سازی کے معاملات کو بھی بڑھانے کے لیے اور ایندہ معاملات کو سال لے کے آگے بڑھنے کے حوالے سے امٹیم پاکستان اور مسلم لیق نون کے درمیان جو ہیں باقیدہ کئی مذاکرات ہونے کے بعد جو ہیں باقیدہ ایک انڈسٹینڈنگ جو ہیں وہ بن چکی تھی لیکن برقسمتی سے جو ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیق نون کے تعلقات بڑھنے کے بعد مذاکرات کارمی آف ہونے کے بعد جو ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیق نون جو ہیں وہ ایک پیچ پر آنے کے بعد جو ہیں وہ امٹیم پاکستان کے گلے میں تھوڑی سی سریعہ آ چکی ہے اور وہ امٹیم پاکستان کے ساتھ باملات تہے نہیں کر رہی ہے اس کی وجہ سے امٹیم پاکستان جو ہیں اس کی جو رہنما ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امٹیم پاکستان کی جانب سے پانچ سے چھے وزارتیں جو ہیں اس کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے مسلم لیق نون سے اور یہ ڈیمانڈ بہت پہلے کیا گیا تھا کہ اتنی وزارتیں ہمیں ملنے چاہئے ہیں اب یہ جو پانچ سے چھے وزارتیں امٹیم پاکستان ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ وہ وزارتیں ہیں جو برائے راست عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ہیں امٹیم پاکستان چاہتی ہے کہ جو عوامی معاملات کے حوالے سے جو وزارتیں ہیں وہ چاہتی ہے کہ وہ عوامی مسائل حل کرنے کے حوالے سے جو وزارتیں ہیں وہ ہمیں ملنی چاہئے تاکہ ہم عوامی مسائل حل کرنے میں اپنا کردار جو ہیں وہ دکھا سکے اب دوسری جانب جو ہیں وہ ایمکیم تو یہ چاہتی ہے لیکن اس وقت اسمیلی قنون کی جانب سے باقیدہ یہ واضح بتایا جا رہا ہے کہ جب تک وزیراعظم جو ہیں حلف نہیں اٹھاتے ہیں تب تک کہ وزارتوں کے حوالے سے ہم نے کوئی ڈسکیشن نہیں کی ہے ابھی تک چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی ہیں تو لہٰذا صبر کریں اس کے بعد جو ہیں ہم معاملات آگے بڑھائیں گے ایمکیم پاکستان جلدی میں ہے وہ چاہتی ہے کہ نہیں ابھی اسے مذاکرات جاری رکھیں اور جلد اے جلد ان معاملات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے چیزیں واضح کریں ایک جانب پہ یہ موقع فیض دونوں جماعتوں کا لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلملی قنون کے انڈرسٹیننگ کے بعد جو ہیں پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی ہے بے شک وہ آئینی عوضے تو حاصل کرتا چاہتی ہے جرمن سینٹ کا عوضہ ہو گیا گفتی سپیکر کا عوضہ ہو گیا صدر پاکستان کا عوضہ ہو گیا اور پھر گورنر جو ہے وہ اپنے لانے چاہتی ہے پیپلز پارٹی دو سبو میں اب یہ معاملات تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات یہ ہے کہ وہ وزارتیں لے رہا نہیں چاہتی ہے پیپلز پارٹی تو اب پہ مسلملی قنون یہ چاہتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی وزارتیں لیتی ہے تو وہ پاور شیرنگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے اگر نہیں لیتی ہے تو پھر امکیوم کے لیے راستہ ہاموار ہو سکتا ہے تو اس وقت مسلملی قنون جو ہیں وہ تھوڑا امکیوم کو لفٹ نہیں کروا رہی ہے وہ کچھ دن مزید دیکھنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کس پچھ پہ کلتی ہے وہ اسی حساب سے آگا آگے بڑھنے کے لیے وہ تیار ہے اور دوسری بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ناظرین پیپلز پارٹی کی جانب سے سینٹر یوسیب رضا گلانی کو چیرمین سینٹ کا امیدوار لانے کے حوالے سے باقیدہ پارٹی کی مرخزی جو قیادت تھے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے باقیدہ یوسیب رضا گلانی کو آگا بھی کر دیا گیا ہے اور پارٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوسیب رضا گلانی جو ہیں وہ چیرمین وہ چیرمین سینٹ جو ہیں وہ بننا نہیں چاہتے ہیں وہ سینٹ کی سیٹ چھوڑ چھوڑنے کے بعد جو ہیں وہ قومی سمبلی کو زیادہ ترجیح دینا چاہتے ہیں اور قومی اسمبلی کی نسبت سنت کی نشست پارٹی کے لیے اہم ہے ایک جانبی پر یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ سنت سے زیادہ وہ قومی اسمبلی میں زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں وہ وقت سپنٹ کریں لیکن اس وقت جو ہیں پارٹی کے لیے سنت کی جو سیٹ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اگر جرمین سنت کے معاملات پر جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھتی ہے اور اگر یوسف رضا گلانی جو ہے وہ قومی اسمبلی کی طرف آتے ہیں اور سنت کی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ سیٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو نہیں ملے گی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ قربانی دینا میں چاہتی ہے اور یوسف رضا گلانی ان کے لیے جو ہے ایک اچھے کانیڈیٹ ہے تو وہ چاہتے ہیں پارٹی کی جانب سے کہ جرمین سنت کا جو مدوار ہے وہ یوسف رضا گلانی ہونا چاہیے اور ابھی بھی تین سال جو ہے وہ مددت رہتی ہے یوسف رضا گلانی کی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سوالے سے مزید چیزیں کیا اس میں پیش رفت آ جاتے ہیں کیونکہ جو فرمولہ تے پا چکا ہے اس فرمولہ کے مطابق جو ہیں چرمین سنت جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں گے ڈپٹی چرمین سنت جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اور سپیکر کومی اسمبلی مسلم لیگ نون اور ڈپٹی سپیکر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا یہ باغیدہ فرمولہ تے پا چکا ہے تو خیر یوسف رضا گلانی تقریبا فائنل ہو چکا ہے وہ بنیں گے اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یوسف رضا گلانی جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے لیکن بنیں گے یہیں کیونکہ پارٹی کا فیصلہ ہے تو اس کو فالو ہر صورت کرنا پڑے گا اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ ناظرین ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے علی ایمین گنڈاپور کو خیبر پوکتونخواہ میں وزیرالہ کرنا امیدوار جو ہے وہ نامزت کیا جا چکا ہے لیکن آج یہ آزاد جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے بھی باقیدہ جو ہیں اپنا امیدوار لانے کے لیے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھ چکا ہے اور ابھی تک کہ کنڈیڈیٹ فائنل نہیں ہوا ہے اور باقیدہ آج بھی ہو سکتا ہے نشست اجلاس ہو سکتا ہے کل بھی ہو سکتا ہے جو ہی اپوزیشن جماعتوں کی اجلاس ہوگا اس کے بعد مل کر وہ ایک کنڈیڈیٹ کو سامن لانا جاتے ہیں اور وہ کنڈیڈیٹ جو ہیں باقیدہ آہ مشترکت طور پر اپوزیشن جماعتیں مل کے لے کے آنا چاہتی ہیں اب کیا وہ آہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کنی اپ ہوں گی اپنا مدوار لانے میں یا نہیں ذرا سنیے جو خیبر پکتنکھا ہے اس میں ٹوٹل آہ خیبر پکتنکھا کی ٹوٹل جو آہ سیٹے تھی وہ ایک سو پندرہ دی اس میں سے ایک سو تیرہ نشستو پر آہ انتخابات ہو چکے ہیں اس میں سے ایک آنوے نشستو پر جو ہے وہ آزاد ملوار جیت چکے ہیں اور وہ تیریک انصاف کے ہی ہے تو یہاں سے تو تیریک انصاف کا ہر صورت وزیرالہ بنے گا اور بننا بھی چاہیے اگر وزیرالہ یہاں سے نہیں بنتا ہے تو یہ بہت بڑی نائنصافی ہوگی یہ میرٹ کی پامالی ایک اور میرٹ کی پامالی ہوگی آلڑی وفاق میں بھی اپراہ سیٹے لینے میں تیریک انصاف سب سے زیادہ مضبوط ہے لیکن اب دیکھیں بڑے ٹیکنکل طریقے سے جو ہے وہ دونوں جماعتوں نے حکومت بنائی ہے اس میں بھی حقیقت ہے کہ ان کے پاس اتنی حقصریت نہیں تھی کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکیں تیریک انصاف تو خیر اس وقت جو گیم پلان کے حساب سے پوزیشن جباتے جو ہیں وہ خیر پر پکتنخواہ میں تیریک انصاف کو ٹف ٹیم دینا چاہتی ہیں لیکن اس میں کامیابی اٹھ کو نہیں ملے گی اور آخری اور بڑی عام خبر یہ ہے کہ ناظرین ایک خبر بڑی گردش کر رہی تھی بتایا جارہا تھا کہ سابق ڈی جی آئی فیس ہمیں کو زہر دیا گیا ہے وہ اس وقت جو ہے آہ سی ای میچ میں آئی سی او میں ہے اور بہت زیادہ وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے یہ بتایا جارہا تھا یہ خبر باقی نے سوشل میڈیا میں گردش کر رہی تھی اور کچھ تیریک انصاف کے اور بیجس سے بھی یہ وائرل ہو چکی ہے یہ خبر اس خبر کے خوالے سے ہم نے کچھ اپنے سینئر صاحب کی اور پھر تزینگار ہیں اور پھر کچھ ہم نے اور بلکل ہیلتھ کی جو بیج کرتے ہیں اور دیگر جو ہمارے دو صاحبہ پہ ان سے ہم نے معلومات لی اور پھر اس خبر کی تحقیق کرنے کوشش کی کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں ناظرین یہ خبر ٹوٹلی فیک ہے اور یہ ایک منفی پرپیگنڈا ہے اس وقت بھی وہ بلکل درست ہے اسی کوئی بات نہیں تو بیمار بھی نہیں ہوئے ہیں اس وقت بھی وہ چکوال میں اپنے گھر میں ہیں اور اپنے معاملات پر وہ مصروف ہیں تو وہ بیمار بھی نہیں ہوئے ہیں اگر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی بیماری کی ویسے چیک اپ کر آئے ہو ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ٹوٹلی فیک نیوز ہے اس سے پہلے بھی ایک خبر جو ہیں وہ آہ سابق کی آرمی چیف آہ جنرل کمر جوید باجیوہ کے حوالے سے بھی باگیلہ بائیرل کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ وہ آہ ان کو ہارٹ ٹیک ہو چکا ہے اور یہ خبر جو ہیں آہ بھی تیریک انصاف کے سوشل میڈیا سے یہ خبر بائیرل ہو چکی تھی لیکن وہ خبر بھی بعد میں بانس ہو گئی تو یہ خبر بھی جھوٹ پر مبنی ہے اس میں کوش علا کرنی ہے ایسی کے ساتھ اپنے مذبان آقل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے پاننا